وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَّ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور ان کے لیے بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے قَمَائِنَا نَزَلْنَاهُ مِنَا السَّمَا جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے فَقْتَلَا تَبْهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ اس کے ساتھ غل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَضْرُوحُ الرِّيَا اب یہ ایک لمبی بات ہے جیسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے پھر دھوپ کے اندر سوک کر پیلا ہو گیا پھر چورا چورا ہو گیا پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی تو زندگی کا یوں سمجھئے کہ جیسے فصل لے لی جئے کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں حل چلایا ہے پانی دیا ہے اب فصل ہے لہرہا رہی ہے ہر یاول ہے بڑا دل خوشکن منظر ہے کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے پھر وہ پک گئی ہے اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے وہی ویران منظر ہے اور کہیں کہیں جو ہیں وہ جو بھی توری کے تن کے کچھ پڑے ہوئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ جو سائیکل ہے یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے تین مہینے کی ہے چار کی ہے چھے کی ہے سات کی ہے یہی ہے لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئی پھر وہ بڑا جوان ہوا قوی ہوا طاقت والا ہوا پھر اس کے اوپر ادھیڑ ابر آ گئی بال میں سفیدی آ گئی چہرے پر جو ہے وہ جھرییاں پڑنی شروع ہوئی اس کے بعد پھر اس پر بہت وارد ہوئی پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا وہ مٹی ستھا اور مٹی میں جا کر مل گیا ایک ہی سپینٹ ایک چل رہا ہے سائیکل چل رہا ہے یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے فرق اس میں کچھ نہیں ہے اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سمدہ نکل آیا اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساعت اس زمین سے نکلے ہوئے ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے روح اوپر سے آئی ہے جو بھی کچھ ہے جو جو نظام ہے یہاں کا اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماں کے پیٹوں میں اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے وَضْلِمْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے کَمَائِنَ اَنزَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے فَقْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا فَاسْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ ہو گیا چورا چورا تظروح الریاہ کے جنہیں ہوایں لیے اڑتی ہیں اڑتی پھر نہیں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَئِن مُقْتَدِرَ اور یہ اللہ تعالی جو ہے ہر شے پر قادر ہے اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی ایسے ہی حیواناتی ہے ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ زینت کا لفظ تیسری برطبہ اس صورت میں آیا ہے اور یہ اس کا عمود ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةَ اللَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيَّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا پھر آیا تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نمی دیکھئے کہ ان لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر نجھے ہوئے ہیں مَعَذَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمُ اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے آرائش ہے لیکن کتنی دیر کی صرف اس زندگی کا معاملہ ہے اسی کے لیے یہ ساتھ و سامان جو برت لوگے یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے المال و البنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونک ہیں والباقیات السالحات باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکی کوئی کمائی ہے اس تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں تو ان کے لیے بقا ہے مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے الباقیات السالحات خیرن اندر ربے کا ثواب ربے کا ثواب و خیرن عملہ وہ یقیناً بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع اور امید کے اعتبار سے امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ امید اگر لگانی ہے تو حلات سے نہ لگاؤ امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کاجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ و یوں